دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی دک تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام سبیرہ سبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج سے میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے چاہ رہی ہوں بہت نایہ وظیفہ ہے بہت عالیہ ہے یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کا کسی سے دشمنی ہوں جو بہت زیادہ ناراض ہوں جیسے کوئی جان کے دشمن بھی ہوں رشتہ داروں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے اور بہت ہوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانی دشمن بن جاتے ہیں اتنا یہ وظیفہ نایاب ہیں اتنا بلند ربالہ ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو بہت جدی فرق محسوس ہوتا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی آیات یعنی لفظ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے پڑھنے ہیں تو آگے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ پڑھنا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد تین سو مطبع پڑھ کر یعنی کہ جو پہلے لفظ ہے وہ تین سو مطبع پڑھیں گے اور پھر یہ آپ دودھ ہوگی تسبیح تین سو مطبع پڑھ کر آپ نے کسی مٹھائی کے اوپر دم کر لینے ہی ہے یہ پر میٹھی چیز ہو کوئی بھی ہو چھوٹی بھی چھوٹی چیز بھی میٹھی ہو تو کوئی بھی ہو تو آپ نے اس کے پر دم کر کے تو جس کے طلبگار ہیں ٹھیک ہے یا وہ جس کو بلانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے مطلوب کو بلانا چاہتے ہیں تو اگر کوئی بیوی ہے تو اپنے شوہر کو بلانا چاہتی ہے تو کسی کے ہاتھ وہ چیز اس کو کھلا دے مٹھائی کھلا دے کچھ بھی کسی کرنا بھی کھلا دے تو وہ اتنا اس آیات کا اثر ہے کہ جب تک وہ اپنے طالب کے پاس نہ پہنچ جائے وہ مطلوب تو وہ بے چین بے قرار رہے گا اور انشاءاللہ جیسے ہی وہ چیز وہ کھائے گا کھاتے ہی بے قرار ہو جائے گا اور اپنے اندر ایک عجیب سی کشش محسوس کرے گا وہ بس جاہے گا کہ فورا میں جو ہے اپنے بلانے والے کے پاس پہنچ جاؤ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان یہ وہ عمل اتنا نایاب ہے اور ان لوگوں کے لئے بہت نایاب ہے بہت نفیر ہے جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جو ایک دوسرے کو مارنے کے مطلب کے دربے ہو ٹھیک ہے یہ بہت نایاب ہے کہ آپ لوگ لازم کیجئے گا شارت وظیفے ہیں بہت نایاب ہیں کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا برزدہ خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پر واقع کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اللہ حافظ